وحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین خبر یہ ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان کے دو فیصلوں کو کل ادم کرا دے دیا گیا ہے خان صاحب کے تحریک انصاف کے وہ دو فیصلے کیا تھے ان دو فیصلوں کا مقصد کیا تھا اور کس فورم سے ان فیصلوں کو کل ادم کرا دیا گیا ہے یہ ڈیٹیل ابھی کچھ دیر میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آج کے وی لاغ کی ہماری جو دیگر خبریں ہیں ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہماری پہلی خبر ناظرین عام انتخابات سے متعلق ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بھی سیاست ہے تمام تر عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ انتخابات کے گرد گھومتی ہے اور خان صاحب کا ایک ہی تقاضہ ہے کہ اگر آپ ملک میں سیاسی استحقام چاہتے ہیں معاشی استحقام چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے جو خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک میں انتخابات کروائے جائیں لیکن عاظرین خان صاحب کا پچھلے جو سات آٹھ ماہ سے یہ جو ایک مطالبہ ہے یہ ابھی تک تو پورا نہیں ہوا اور آگے آنے والے دنوں میں بھی یہ مطالبہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ حکومت کو گھر بھی دیا جائے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے لیکن عاظرین انتخابات کے حوالے سے ایک ڈیولپنٹ ضرور ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے آئندہ کے جو عام انتخابات ہیں جو کہ اکتوبر میں شیڈول ہیں ان کی تیاریوں کا بقائدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے اور اس سرے میں ناظرین الیکشن کمیشن نے جو ان کے ارجنل آفیسز ہیں وہاں خطوط لکھے گئے ہیں مراسلے بھیجے گئے ہیں اور انفرمیشن یہ مانگی گئی ہے ان خطوط میں ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو پولنگ سٹیشن بننا ہے ان کی ڈیٹرمنیشن کی جائے اور خاص طور پر ایسے پولنگ سٹیشن جو حساس ہو سکتے ہیں جو انتہائی حساس ہو سکتے ہیں اس حوالے سے جو متلکہ ایجنسیاں ہیں ان سے رپورٹ حاصل کی جائے یعنی الیکشن کمیشن کو جو ایک شیڈول کے مطابق موجودہ اسمبلی کی ٹرم کے مطابق نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر میں انہیں انتخابات کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن نے ان انتخابات کی تیاریوں کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے دوسری خبر ناظرین جو عمران خان صاحب کا دوسرا ایک انہوں کا اعلان ہے خان صاحب کی جو خواہش ہے اور جو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب دوہزار اٹھارہ میں حکومت ملی تو میں بے بس پرائم منسٹر تھا حالانکہ خان صاحب دوہزار اٹھارہ سے پہلے یعنی وزیراعظم بننے سے پہلے کئی انٹریویوز میں کئی بیانات میں کئی خطابات میں کئی تقریروں میں اس بات کا بانگے دوہل اعلان کر چکے تھے کہ اگر مجھے لولی لنگڑی حکومت ملی اور مجھے اختیارات نہ ملے اور مجھے ایک پتلہ بنا کے بٹھایا گیا اور میرے پاس اختیار نہ ہوئے حکومت نہ کرنے دی گئے فیصلے نہ کرنے دیے گئے تو میں ایسی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا لیکن خان صاحب نے ساڑھے تین سال حکومت کی ساڑھے تین سال تک خان صاحب جو ہے تو میں دوبارہ الیکشن میں جاؤں گا میں اپوزیشن میں بیٹھنا قبول کروں گا لیکن ایسا پرائم منسٹر بننا قبول نہیں کروں گا جس کے پاس اختیار نہ ہو جو کلی طور پر بے بس ہو اب خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں اور خان صاحب یہ کہتے بھی ہیں کہ ہماری تحریک انصاف کی اتنی زیادہ مقبولیت ہے کہ ہم ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ دوبارہ قوم اسمبلی میں مرکز میں حکومت میں واپس آئیں گے اب خان صاحب کی ناظرین یہ جو ایک ننی سی خواہش ہے کہ مجھے ٹو تھرڈ میجورٹی آئندہ الیکشن میں ملنے والی ہے بلکہ خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا الیکشن تاخیر سے کرائیں گے ہماری تو پاپولیٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن ناظرین خان صاحب کی پارٹی کے خان صاحب کے قریبی ساتھی خان صاحب کے ماضی کے جو ایک ایٹی ایم ہیں صاحب کے گورنر پنجاب چودری سرور صاحب ان کا ناظرین ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے چودری سرور صاحب ناظرین یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی بے شک مقبولت ہے وہ خان صاحب کی مقبولت کا اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو دو تہائی میجورٹی نہیں مل سکتی اب اس کے پیچھے لوجک کیا ہے ریزن کیا ہے وہ تو انہوں نے بیان نہیں کی جو ہے وہ واضح طور پر نہیں کہا لیکن یہ چودری سرور صاحب نے ضرور کہا کہ اگر خان صاحب دو تہائی میجورٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں اسمبلی میں قانون سازی کے حوالے سے آئین میں ترمیم کرنے کے حوالے سے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنے کے حوالے سے اگر دو تہائی میجورٹی عمران خان صاحب کو چاہیے تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے ایک ہی طریقہ ہے اس طریقے سے اس فارمولے سے خان صاحب کو دو تہائی میجورٹی مل سکتی ہے اور وہ فارمولا ناظرین چودری سرور صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پھر خان صاحب کو اتنی سیٹوں پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمام نشیستوں پر خود بینگ کے کینڈیٹ جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا یعنی چودری سرور صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ہر نشیست کے اوپر لڑیں گے تو ہو سکتا ہے تو دو سو بیالی سیٹیں ہیں اس میں سے خان صاحب دو تہائی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن اگر خان صاحب کی جگہ پہ دوسرے لوگ الیکشن لڑیں گے تو خان صاحب کے لیے اپنے کینڈیٹ کے تھرو اپنے پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر دو تہائی اکثریت حاصل کرنا جو ہے وہ چودری سرور صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ناممکنات میں سے ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا اگلی خبر ناظرین وہ فواہ چوہی صاحب سے متعلق ہے اور بڑی مایوس اس کن قسم کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے سٹیٹمنٹ ناظرین جو فواہ چوہی صاحب نے دیا ہے ویسے تو فواہ چوہی صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی وہ مایوسی کا اظہار نہیں کرتے لیکن اب کی مرتبہ جو سٹیٹمنٹ فواہ چوہی صاحب نے دیا ہے اس میں ایک مایوسی کی جھلک نظر آتی ہے اور اس میں ایک خواہش بھی فواہ چوہی صاحب کی جو ہے وہ چھلک رہی ہے فواہ چوہی صاحب ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی معاشی کی تباہی کے باوجود عوام کا رد عمل نہ نہ حیران کن ہے یعنی حیرانگی کا اظہار تو کر رہے ہیں اور معاشی تباہی کا بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور خواہش ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے عوام سڑکوں پہ نکلیں موجودہ حکومت کے اقلاف ریاست پاکستان کے اقلاف بغاوت کر دیں لیکن چونکہ عوام نہیں نکلے کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ لوگوں کا جینا دو بھر ہو چکا ہے اور اس کے باوجود فواد چوئی صاحب یہ غالباً ان کی خواہش تھی کہ اتنی مہنگائی میں لوگوں کو نکل کر ملک کو جیم کر دینا چاہیے تھا حکومت کو بے بس کر دینا چاہیے تھا حکومت کے لیے مسائل اور پرشانیاں کرنی چاہیے تھی لیکن اس بات پہ حیران ہے فواد چوئی صاحب کے عوام آخر کیوں نہیں نکل رہے تو عوام کیوں نہیں نکل رہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک طرف یہ کہتی ہے کہ ہم مقبولیت کے اپنی میراج پہ ہیں لیکن دوسری جانب جب گورنر کے فیصلے کے اقلاب لاہور میں احتجاز کی کال دی گئی تو ناظرین وہاں پہ کوئی ہزار ڈیڑھ ہزار سے زیادہ بندہ نہیں تھا یعنی عوام بھی اب تحریک انصاف کی مقبولیت اکنی جگہ پہ لیکن اب جلسوں جلوسوں سے اور یہ جو احتجاز کی سیاست ہے اس سے عوام جو ہے وہ متنفر نظر آتے ہیں متنفر ہو چکے ہیں اب ایک اور خبر ناظرین جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ناظرین یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ الیکشن کمیشن پولنگ کروائے اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل تو ناظرین وزارت داخلہ نے دائر کی تھی اور دوسری اپیل جو ہے انٹرا کورٹ اپیل وہ الیکشن کمیشن کے جانب سے دائر کی گئی تھی لیکن اب ناظرین ایک تیسری انٹرا کورٹ اپیل جو ہے مسلمک نواز کی جانب سے بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پیر کے روز غالباً اس درخواست کے اوپر سمات ہوگی اب عمران خان صاحب کے کون سے دو فیصلے قلدم قرار دیا گیا ہیں کون سے دو فیصلے ریورس ہوئے ہیں ان دو خبروں پہ آنے سے پہلے ناظرین چند اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں اور خبر ناظرین یہ ہے کہ خان صاحب بے شک دوسروں کو کرپٹ کہیں بے شک دوسروں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائیں لیکن خان صاحب کا جو ایک پیڈیسٹل ہے وہ خان صاحب کا پیڈیسٹل خان صاحب بھی بڑا ہائی رکھتے ہیں اور خان صاحب کے ووٹر سپورٹر اسے بھی بڑا جو ہے وہ ایک ہائی پیڈیسٹل کے اوپر جو ہے وہ اسے رکھا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ چلیں دوسروں کے اوپر آپ کرپشن کا الزام لگائیں لیکن جب خان صاحب سے پوچھا جائے کہ خان صاحب آپ ایک بڑا اچھا منصوبہ بنانے جا رہے تھے القادر یونیورسٹی کے نام سے لیکن اس ٹرسٹ کے لیے اس یونیورسٹی کے لیے آپ نے جو ارازی حاصل کی وہ کیسے حاصل کی اور اس کا کوئی تھوڑا سا پس منظر بھی ہے بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ جو پچاس ارہ روپے برطانیہ میں پکڑے گئے ملک ریاض حسین کے وہ پاکستان میں آئے ملک ریاض حسین کو دے دیا گیا اور پھر اس ٹرسٹ کے لیے زمین ملک ریاض حسین پرچیز کر کے گفٹ کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اور اس میں فرا خان کے نام پہ بھی یہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اب اگر خان صاحب یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ زمین آپ نے کیسے خریدی آپ ایک اچھا پروجیکٹ بنا رہے تھے لیکن ارازی آپ نے کیسے خریدی تو سوال ہوتا کہ دیکھیں القادر یونیورسٹی ایک فلاہ و بہبود کا ایک ٹرسٹ کا منصوبہ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھا جا رہے ہیں بے اس منصوبے سے کسی سے کسی کا کوئی اتراز نہیں اور اتراز ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن وہ اس منصوبے کے لیے پراپرٹی کیسے خریدی گئی کوئی باؤنٹی لی گئی کوئی رشوت کے طور پہ کوئی کمیشن کے طور پہ تو اس کا کیا جواب دینا نہیں منتا تو ظلفی بخاری صاحب کو بلائی گیا تھا نیپ کی طرف سے تو ظلفی بخاری تو پیش نہیں ہوئے تھے لیکن اب نیپ نے ایک مرتبہ پھر ظلفی بخاری صاحب کو نون جنوی کو ذاتی حیثیت میں ریکارڈ کے ساتھ زمینوں کی ٹرانسفر سے متعلق جو دستاوی ذات ہیں اس کے ساتھ طلب کر لیا ہے اب اس نوٹس کو ظلفی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جارہا بھئی آپ کو انتقام کا کوئی نشانہ کیوں بنائے گا آپ بتا دیں کہ یہ عراضی ہم نے القادر یونیورسٹی کے لیے لی تھی لیکن کیسے خریدی تھی کیسے حاصل کی تھی کیسے ایکوائر کی گئی تھی یہ اصل سوال ہے اگر اس کا آپ جواب جو ہے وہ نیپ کو دے دیں گے تو کوئی آپ کو انتقام کا نشانہ بنا نہیں سکتا اب اگلی خبر ناظرین جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا جو اس کے ملزم تھے نبی تو اس کے موبائل کی ناظرین اب فرانزے کے رپورٹ سامنے آ گئی ہے اب چند دن پہلے عمران خان صاحب اور فواد چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کا ڈیٹا نہیں ملا ملزم کے نوید نوید کا جو موبائل ہے لیکن اب یہ فرانزے کے رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں تمام چیزیں تقریباً سامنے آ چکی ہیں آل دو کے جو موبائل کا ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا تھا وہ گور نہیں ہو سکا لیکن اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو موبائل فون تھا اس میں دو سی میں تھی اور اٹھارہ سو انتر کال جو ہے وہ موبائل جو نوید استعمال کر رہا تھا اسے اٹھارہ سو انتر کال کی گئی دو مجتبہ نمبروں کی نشاندہی ہوئی ہے فرانزے کے رپورٹ میں جس میں ایک نمبر جو ہے وہ غلباً غیر ملکی ہے تھائیلینڈ کا نمبر بتا جاتا ہے اور ایک مبینہ طور پر مجتبہ شخص کا نمبر ہے ان کا نام جو رپورٹ کیا گیا ہے ویسے میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ میڈیا پر رپورٹ ہوا ہے علی رضا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو مشکوک نمبر جو ہے ان کی ریکوبری ہوئی ہے نشاندہی ہوئی ہے اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے نمبر کے اوپر تین سو سنتیس ایس 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 جو ہے وہ ریکوبر ہوئے ہیں انیس سو چھپن تصابیر ریکوبر ہوئی ہیں اور چار سو نینانوے گفتگو کے آرڈیو کالز موجود ہیں اور دو سو بارہ جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں جسے سیڈیس کی صورت میں متعلقہ جو جی ایٹی ہے اس کو فراہم کر دیا گیا ہے اب جو دو خبریں عمران خان صاحب سے متعلق ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ ناظرین ان دو خبروں کا انتظار کریں لیکن ایک اور ناظرین حساس اداروں نے بڑی اہم کاروائی کی ہے اور پانچ دہشتگردوں کو حساس اداروں کے جانب سے خفیہ معلومات کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور کلدم تنظیموں سے ان پانچ دہشتگردوں کا مبینہ دہشتگردوں کا جو ہے اتعلق بتایا جا رہا ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے ساتھ یہ ریپورٹ کیا گیا ہے کہ ان سے اسلحہ بارود اور خودکوش جیکٹ بنانے کے جو چیزیں ہیں وہ بھی ان سے جو ہے وہ برامت کی گئی ہیں اب تحریک انصاف کے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کون سے دو فیصلے ریورس ہوئے ہیں ایک تو ناظرین جو بلدیاتی انتخابات کا معاملہ تھا جہاں چیف جیسس اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا اور معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوایا کہ آپ فیصلہ کریں کہ 31 کو پولنگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نئے قانون کا بھی جائزہ لیں تو وہ جو فیصلہ تھا اور اس کے بعد پھر سنگل لکنی بینچ کا فیصلہ آیا ارباب طاہر صاحب کا جسے سے ارباب طاہر صاحب کا تو اس فیصلے پہ جب 31 دسمبر کو پولنگ نہ ہو سکی تو تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا اور ذریعہ سے بات ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے کنسنٹ کے بغیر ایسا اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کی ممران کے اقلاب توہین عدالت کی درخواست دیر کریں گے وہ ناظرین توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر ہوئی اس پہ اعتراضات لگے اور وہ اعتراضات کے ساتھ فکس کروائی جا سکتی درخواست جو ہے اسے سماعت کے لئے مقرر کروایا جا سکتا تھا دوسری صورت یہ تھی کہ ان اعتراضات کو رموو کر دیا جاتا اس حوالے سے اپیل دائر کر دی جاتی موقف دے دی جاتا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں کیا بلکہ جو فیصلہ تھا توہین عدالت کی درخواست کو پریس کرنے کا توہین عدالت کی درخواست دیر کرنے کا اس فیصلے کو ریورس کر کے آل اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ توہین عدالت کی درخواست چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے مبران کے اقلاب جو ہے وہ معاپس لے لی گئی ہے لیکن ناظرین دوسرا جو فیصلہ ریورس ہوا ہے خان صاحب کا جو کلدم قرار دیا گیا ہے وہ ناظرین ابھی کل کا فیصلہ تھا اور میں ابھی پچھلے وی لاغ میں بتا رہا تھا کہ خان صاحب کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آج فیصلہ کیا اور کل نیا فیصلہ کر لیا پچھلا فیصلہ ختم نیا فیصلہ کر لیا تو ویسے ناظرین یہ ایک اور فیصلہ تحریک انصاف نے کل کیا چیئرمن پی ٹی امران خان صاحب نے کیا اور چوبیس گھنٹے بھی نہیں خزرے اس فیصلے کو ریورس کر دیا گیا فیصلہ ناظرین کل یہ ہوا تھا کہ گیارہ جنوی کو لاہور ہائی کورٹ میں ہونے والی سماع سے پہلے پرویز علائی صاحب جو ہیں ہر حال میں ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور آج کی ناظرین خبر یہ ہے کہ پرویز علائی صاحب نے اور تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے اس معاملے میں قانونی ماہرین کو شامل کر کے خان صاحب کو کنونس کر لیا ہے اور خان صاحب کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ ادم اعتماد گیارہ جنوی سے پہلے لینے کا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کریں اور اس معاملے کو کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے نہیں لینا اسے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ مشروط کر دیں تو خان صاحب مان گئے ہیں اور خان صاحب نے اپنا کل کا کیا گیا فیصلہ جس پہ چوبیس گھنٹے نہیں گزرے خان صاحب نے اپنا کیا فیصلہ ریورس کر دیا ہے یعنی خود ہی فیصلے کرتے ہیں اور اگلے دن ان فیصلوں کو خود ہی کل ادم قرار دے دیتے ہیں تو یہ تھا ناظرین ہمارا وی لاغ اور اگلے وی لاغ میں ایک بڑی اہم خبر ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے مطلق ان کی ناہلی سے مطلق وہ اگلے وی لاغ میں ڈسکس کریں گے پھر حال اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ